ردیش پردیش میں کرونا کا کال پسرا ہوا ہے ایسا میں چکستائی بھاگ کی یودھا جان جوکھی میں ڈال کر کوویٹ نائنٹین سے لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایسی ایک جامباج این ایم راجشوری کی جو پالی زلے کے دیسوری اکھنڈ شیطر کے کورٹ سولنکیان میں این ایم کا دائی تو نبھا رہی ہیں وہ جب وہ گربہ وستہ کے انتیم ماہ میں ہیں بارڈ میر زلے کے سرل گاؤں کی رہنے والی این ایم کورونا سے بچانے کے لیے لوگوں کو جاگرک کر رہی ہیں مہیلاؤں بچوں کو کورونا سے بچاؤ اور ان کی دیکھ بھال کی جانکاری دے رہی ہیں سکریننگ کر گھر گھر سروے بھی کر رہی ہیں تو پھر ایسی بیٹی پر ایون ٹی وی بھی گرو کرتا ہے اور اسے سیلوٹ کرتا ہے راجشوری نے ہمیں بتائے کہ ان کا آنے والا چھوٹا مہمان کورونا مقت بھارت میں پیدا ہوگا تب تک کورونا سے جنگ لڑتی رہوں گی وہ بتاتی ہے کہ پچھلے نو سال سے یہاں سیوا کر رہی ہوں اور بیپتی میں بھی گاؤں والوں کو مہماری کے حوالے نہیں چھوڑ سکتی میں سب کے ساتھ کورونا سے جنگ لڑوں گی اور اس سے کرم بھومی اور راشت کو کورونا مقت کرنے کا پریتنے کروں گی آپ کو بتا دے کہ ایسی مہیلاؤں کو سرکاری افکاش ملتا ہے پھر بھی راجستان کی راجشوری نے چھٹی کا اپیوک نہیں گیا راشتر سیوا کو سروپری مانا اور افکاش سوکرت نہیں کروایا سرہانی سیواوں پر بھوانی سینان تیسوری کے تحصیل ادھیاکش شواند سنگھ باغول، ورندر سنگھ باغول، پریلاس سنگھ کورٹ، مہاویر سنگھ سولنکی، نرمل ویشنو جتیندر سنگھ میں فاوت نے این ایم راجشوری کا آبھار جاتایا جلہ پالی کے اندر میں کاریرت ہوں اور میری گربہ وستہ کا نوہ مینہ چل رہا ہے میں نے ابھی تک دیش پہ آئے سنگکٹ ماں ماری کو دیکھتے ہوئے کورانا کو میں نے ابھی تک میٹرنیٹی لیو نہیں لی ہے اور میں گرگر جا کر لوگوں کو سمجھائز کر رہی ہوں اور لوگوں کو ہم جان کر ہی دے رہے ہیں کورونا کے بارے میں اور ہم نے اب تک باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی اسکیننگ کی ایک سو ستکتر لوگوں کی ان کو آئیسولیٹ کیا ہے اور گر میں رہنے کی سلا دی گئی ہے اتہ ہم گاؤں میں جا کر گرگر اسکیننگ کر کے لوگوں کو سمجھائز کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ گرگر کے اندر ہی رہے ہیں